موسیقی آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمیں سمپل کیلکولیشنز کرنی ہو تو ہم مائکرو سافت وارڈ میں کس طرح سے کیلکولیشنز کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مائکرو سافت وارڈ میں سمپل کیلکولیشنز کرنے کے لیے ہم کنٹرول ایف نائن کی پریس کرتے ہیں اور جیسے ہم کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے تو یہ دو کارلی بریکٹس ہمارے پاس ڈسپلے ہو جائیں گی ادھر ہم فارمولای سٹارٹ کرنے سے پہلے لکھیں گے ایکول سائن جو آپ کو کیلکولیشن کرنی ہے فار ایکزمپل فور پلس فائیو مائنس سیون ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو اس کا ریزرڈ ڈسپلے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹو ڈسپلے ہو گیا ایک اور ایکزمپل ہم کر کے دیکھتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے اب ہم لکھیں گے ایکول سائن اب ہم کریں گے سیون ملٹیپلائے بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹری اب ہمارا ایکسپریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے ایف نائن کی پریس سیمپل کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ گیا فور پوائنٹ سکس سیون ایک اور چھوٹا سا ایکزمپل کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ بریکٹس بھی استعمال کرنا چاہیں تو ان کی ہم کیسے کلکولیشن کریں گے تو وہ بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے اور ہم لکھیں گے ایکول سائن فور ایکزمپل ٹو پلاس سکس اور ہم لکھیں گے فور ایکزمپل ملٹیپلائے بریکٹ کے اندر ہم لکھیں گے فور ایکزمپل ٹو مائنس ون بریکٹ آور کر دیں گے اور اب ہم ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا ایٹ یہ تو تھی کہ سمپل کیلکولیشن آپ اس ایک کیلکولیٹر مایکروسافت وائٹ کو استعمال کریں تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں اب ہم کیلکولیشنز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سم کے فارمولا سے کہ ہمارے پاس جیسے تین یہ ٹیسٹ ہیں ان کے مارکس جو ہیں ہمیں سم کرنے ہیں ہمارے پاس فارمولا ہے کی بورڈ سے پریس کریں گے کنٹرول ایف نائن کی ایکول سائن سم بریکٹ میں لکھیں گے لیفٹ کیونکہ یہ تمام ویلیوز جو ہیں اس کے لیفٹ سائٹ پر موجود ہیں ریزلٹ کے لیے ہم صرف ایف نائن کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ریزلٹ ہمارا ڈسپلی ہو گیا اب ہمیں بار بار یہ سم کا فارمولا باقی روز میں اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کریں گے سمپل اس فارمولے کو کریں گے کوپی کوپی کیا اور باقی روز میں جا کر ہم اس کو کیا کریں گے پیسٹ کر دیں گے تو ان میں ہم نے پیسٹ کر دیا اب دیکھیں باقیوں کا سمتہ ٹو ہنڈرڈ تھائٹین نہیں ہے لیکن اس کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم صرف کیا کریں گے کی بورڈ سے ایف نائن کی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو ڈیٹا ہوگی وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو کسی مارکس کو چینج کرنا ہے یا اس طرح سے تو اگر آپ نے کوئی مارکس چینج کی ہیں تو اگر آپ کیا کریں گے مارکس چینج کر لیں اور اس کے بعد آپ اس فارمولے کو سیلیکٹ کریں گے اور ایف نائن کی پریس کریں گے تو جو بھی آپ نے اپ ڈیٹ کی ہوگی تو وہ وہاں پر ڈسپلے ہو جائے گی اب سب کا فارمولا تو یہ تھا کہ لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ کے پاس ویلیوز ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن ایک اور اگزمپل بھی میں سمجھتی ہوں ضروری ہے فار اگزمپل ہمارے ہمیں جو ٹیسٹ کے نمبرز ہیں وہ تمام ہمیں ابو جو ہمارے پاس نمبر ہیں ٹیسٹ ون کے یہ تمام کیلکولیٹ کرنے ہیں تو اس کو کس طرح سے کریں گے اگین کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے کنٹرول ایف نائن ایکول اور ادھر لکھیں گے سم اب او لکھیں ہم صرف کی بورڈ سے ایف نائن کی پریس کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ریزرٹ ڈسپلے ہو گیا اب ہم اس فارمولے کو کاپی کریں گے اور باقی جو ہمارے پاس دو کولمز ہیں وہاں پر جا کر اس کو پیسٹ کریں گے اور اب ہم اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارے ریزرٹ جو ہوئے وہ اپ ڈیٹ ہو گئے یہ تو ہم نے سیکھا کہ سم کو ہم مایکروسافت وائرڈ میں سم کا فارمولہ کیسے استعمال کرتے ہیں اب ہم استعمال کریں گے ایوریج کا فارمولہ کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے ایکول سائن ایوریج اور یہ تمام ویلیوز اس کے لیفٹ پر ہیں تو لیفٹ بریکٹ اوور اینڈ پریس ایف نائن کی اگین اس کو فارمولہ کو کاپی کریں گے کنٹرول سی سے بھی کاپی کر سکتے ہیں کاپی کیا ہم نے کنٹرول سی کی بورڈ سے پریس کر کے اور ہم نے کنٹرول وی کر دیا سینٹر کر لیتے ہیں ان کو اب ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہم ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایوریج ہو گئی یہ اپ ڈیٹ ہو گئی ایوریج کا ایک اور ایکزمپل کر کے دیکھتے ہیں کی بورڈ سے پریس کریں گے کنٹرول ایف نائن ایکول سائن ایوریج اب اوہ اور بریک ایٹ اور کریں گے اور کی بورڈ سے ایف نائن کی کو پریس کریں گے کی بورڈ سے ایف نائن کی پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایوریج جسپلے ہو گئی اگین اس کو ہم کاپی کریں گے کنٹرول سی سے کاپی کیا اور کنٹرول وی کر کے ہم نے اس کو باقی کولمز میں پیسٹ کر لیا اب ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے صرف جو ہے اپ ڈیٹ کے لیے صرف جو ہے کی بورڈ سے ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو یہ ہماری جو ڈیٹا تھی وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور اگر ہمیں کوئی بھی چینجز کرنی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم نے چینجز کی اور دیکھیں نیچے جیسے ہم اس کو ہمیں پتہ ہے ہم نے اس میں چینجنگ کی ہے تو سلیکٹ کر کے ایف نائن کی کو پریس کریں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور اس طرح سے فار ایزمپل کہیں ملٹیپل آپ کو چینجز کرنے کی ہیں آپ نے تو آپ ہول سارے کو سلیکٹ کر کے ایف نائن کی پریس کریں گے تو یہ تمام جو بھی چینجز ہوں گی وہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اب ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ایچم کوانچٹی اور پرائس کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم کیا کریں گے کی بورڈ سے کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے ایکول سائن پروڈکٹ پروڈکٹ لکھیں گے اور ہم کیا کریں گے لیفٹ اب ہم اس کالم کی ویٹ تھوڑی بڑھاتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو فارمولا دیکھنے میں کوئی سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو سمپل فارمولا ہے ایکول پروڈکٹ اور بریکٹ میں ہم لیفٹ لکھا ہے کیونکہ تمام ویلیوز جو ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پر ہیں اس کے اور ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اپڈیٹ ہو گئی اب ہم باقی جو ہم کولمز میں ہیں باقی جو ہمارے پاس ایٹم اور پرائس ہے ان کو بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس فارمولا کو کریں گے کوپی اور ان سیل میں جا کر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے کنٹرول وی کے ساتھ اس کو سینٹر کرتے ہیں اور ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے ایف نائن سے تو ہم نے دیکھیں ایف نائن کی پریس کی تو یہ ہمارے پاس اپڈیٹ ہو گیا تو یہ تھا کہ ہم پرادک کا فارمولا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں ٹوٹل نمبر آف ریکارڈ سٹیبل میں کیلکولیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے کاؤنٹ کا کہ کوئی بھی ریکارڈ آپ کو اگر کاؤنٹ کرنے ہیں تو آپ کس طرح سے کاؤنٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی دوبارہ سے کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے ایکول سائن کاؤنٹ اور کاؤنٹ اباب تو اور ہم کی بورڈ سے ایف نائن کی پریس کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس تین ایٹم سے تو ہمارے پاس آ گیا تری ریزلٹ اگر ہمیں فار ایزمپل ہمارے پاس بہت بڑی لسٹ ہے ایٹم کونٹیٹی کی یا میکزیمم ہمارے پاس نمبر کیا ہے کونٹیٹی کا کنٹرول ایف نائن کی پریس کریں گے ایکول سائن میکزیمم کے لئے ایم ایکس لکھیں گے اور اباب تو آپ کے پاس ریزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میکزیمم آپ کی ویلیو سب سے بڑی ویلیو ان میں سے کونسی ہے جیسے یہ ہم اگر ٹیسٹ وغیرہ ہم سٹورنٹ سے لیتے ہیں اس میں بھی اگر ہم کسی سٹورنٹ کی پوزیشن معلوم کرنا چاہیں کہ کس نے میکزیمم نمبر لیے ہیں تو یہ بھی ہم وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں میکزیمم ویلیو جب بھی ہمیں معلوم کرنی ہوگی تو ہم اس فارمولوں کو استعمال کریں گے ایکول میکزیمم اور یہ اباب ویلیو ہے تو ہم لکھیں گے اباب اور ہم ایف نائن کی کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں اس ٹیبل میں ہمارے پاس سب سے بڑی جو ویلیو تھی وہ ٹین تھی تو وہ ڈسپلے ہو گئی اب ہم منیمم پرائیس کے سب سے کم قیمت کس ایٹم کی ہے یا کلاس کے اندر سب سے کم آخ کس سٹوڈن نے لیے ہیں تو یہ سیم فارمولہ ہوگا میکزیمم جیسا ہی ہوگا لیکن اس میں ہم صرف لکھیں گے منیمم ایکول سائن من اباب اس فارمولہ کو تھوڑا وائٹ کر لیتے ہیں اس کولم کو جسے آپ لوگوں کو آسانی ہو اور ہم کی بورڈ سے پریس کریں گے ایف نائن تو ہمارے پاس یہ آگیا کہ منیمم جو ویلیو ہے وہ 300 ہے تو یہ تو کچھ سیمپل فارمولہ تھے مائیکروساف ورڈ میں جن کو ہم نے استعمال کیا آپ ان کی پریکٹس ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میری تمام ویڈیوز کی ابجٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو ویری مچ